بولی ووڈ فلم انڈسٹری کے معروف و تجربہ کار ادھاکار نصیر الدین شاہ کا کہنا ہے کہ مجھے لفظ بولی ووڈ سے انتہائی نفرت ہے میڈیا ریپورٹس کے مطابق نصیر الدین شاہ نے ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے بھارتی فلم انڈسٹری کی موجودہ صورتحال پر اپنے خیالات کا اظہار کیا اور اس کے مقابلے میں کورین سینما کو بہترین قرار دیا نصیر الدین شاہ نے بولی ووڈ کے زوال کا خدشہ ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ یہاں لوگوں کی توجہ مائنہ خیص کہانی کے بجائے مالی فائدے پر ہوتی ہے اس سے اچھی فلمیں تو کورین سینما بنا رہا ہے جس کے بارے میں ہم بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ پوری دنیا میں دیکھی جاتی ہے تجربہ کار ادھاکار نے کہا کہ جس طرح انڈین کھانے اپنی فطری خوبیوں کی وجہ سے دنیا بھر میں شورت حاصل کر رہے ہیں ٹھیک اسی طرح بولی ووڈ فلمیں بھی شورت حاصل کر رہی ہیں لیکن اس بات کی زمانت دیتا ہوں کہ یہ بلبلہ ایک دن پھٹ جائے گا یہ لوگوں نے کہا کہ ہماری انڈسٹری کی فلموں میں مواد کی کمی ہے اور یہ ان مقاصد کے ساتھ بنائی جاتی ہیں جن کے بارے میں ہر کوئی معلومات رکھتا ہے ان کا کہنا تھا کہ آج بھی مجھے فیس بک پر پیغامات ملتے ہیں کہ تم اصلی گلفام حسن ہو سب سے زیادہ خوشی کی بات یہ ہے کہ پاکستان میں فلم سرفروش بہت پسند کی گئے نصیر الدین شاہ نے اپنی بات کو جاری رکھتے ہوئے کہا کہ پاکستان میں لوگ فلم کو بہت پسند کرتے ہیں اگرچہ میں کافی عرصے سے وہاں نہیں گیا لیکن اس سے پہلے جب بھی گیا تو سرفروش کا ذکر ہمیشہ رہا یہ پہلی بار نہیں جب نصیر الدین شاہ نے بولی ووڈ کے لیے اپنی نفرت کا اظہار کیا ہو بلکہ اس سے قبل ایک تقریب میں بھی انہوں نے انکشاف کیا تھا کہ انہوں نے بولی ووڈ فلمیں دیکھنا چھوڑ دی ہیں اور انہیں فلمیں بالکل پسند نہیں معروف اداکار کا کہنا تھا کہ ہم یہ کہتے ہوئے فخر محسوس کرتے ہیں کہ ہندی سینما سو سال پرانا ہے لیکن ہم ایک جیسی فلمیں بنا رہے ہیں یہ واقعی مایوس کن ہے بیرون ملک لہنے والے ہندوستانی بولی ووڈ فلمیں ضرور دیکھتے ہیں کیونکہ یہ انہیں اپنے ملک کی یاد دلاتے ہیں لیکن بہت جلد ہی وہ بھی ایسی فلموں سے تنگ آ جائیں گے کیونکہ ان فلموں کا مواد اچھا نہیں ہے